پورا دن کرتی کیا دوں لیکن آج سے بھی ٹائم سے نہیں دیکھ سکتی مجھے میرے سر میں درد ہو رہا تھا درد دیر سر میں درد رہتا ہے اور چاہی بھی اتنی دیر سر بنائی ہے اور کوئی کام نہیں تجھے جب بھی پوچھو سر میں درد ہو رہا میرے کسی ایک کام کی چاہی نہیں بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ایہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی اب کی دعاوں سے ٹھیک ہوں تو سب سے پہلے تو میری دعا کے اللہ تعالیٰ جتے بھی بیمارہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ جتے بھی میرے روزگار اللہ تعالیٰ سب کو ہلا رزق عطا فرمائے اور جتے بھی میرے پیارے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں سب خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں آمین سوہ آمین تو اسی دعا کے ساتھ اپنی آج کے لوگ کو سٹارٹ کرتی ہوں تو ابھی آج ناشتہ بنانے میں مجھے تھوڑی دیر ہوگی کیونکہ بس رات کو میں لیٹ سوئی ہوں اور صبح اٹھتے ہی میرے سر میں بہت زیادہ شدی درد ہو رہا تھا اور جس کی وجہ سے ناشتہ تھوڑا لیٹ بنا اور اس ساتھ میرے ہسپن بہت غصے ہو رہے تھے کہ جلدی ناشتہ بنانے لوں لیکن سر میں شدی درد تھا لیکن پھر بھی ناشتہ جلدی جلدی سے بنایا کیونکہ ان کو دیر ہو رہی تھی ویسے تو میں روز ہی جلدی اٹھ کے صبح ناشتہ بنا دیتی ہوں کیرن کو مدر سے بھیجنے کے ساتھ تھی لیکن آج سر میں شدی درد تھی جس کی وجہ سے میرا دل بھی نہیں بالکل کر رہا تھا ناشتہ بنانے کا لیکن میں نے اپنے ہسپن کو کہا بھی میرے سر میں شدی درد ہو رہی ہے لیکن وہ اس سے ہوئی جانے کے بس جلدی کرو مجھے دیر ہو رہی ہے تو اپنے ہسپن کو اور سب بچوں کو ناشتہ دینے کے بعد میں نے ساتھی چائے رکھ دی بننے کے لئے تو بس سے مجھے یہی ڈر تھا کہ ناشتہ کرنے کے بعد پھر غصر ہوں گے کہ ابھی تک چائے نہیں بنے کین چائے بنتے ہوئے چھوڑ کے جلدی سے اس لئے جلدی سے چائے بنا رہی تھی اتنی دیر سے ناشتہ پیار کر دی جلدی تو ناشتہ کے لئے لے کر چائے بھی تیری دیر سے بنائی ہے اور دور دکران سے پہلے مجھے دور دیر لے ہوتی ہے جلدی کرتی ہے کہ طرح ایک دور دنی کرتی کیا تم ایک ناشتہ میں ٹائم سنن دیکھ ستی مجھے دیر ہوگی اب اور کیا میرے سر میں درد ہو رہا تھا دور درد رہتا ہے اور کوئی کام نہیں جب بھی پوچھو سر میں درد ہو رہا میرے چال ہم نے کھانا کھا لیا اور کوئی چائے کیا ویشان نراز ہوئی ہے آپ تم بایا ہے؟ مجھے چاہی چائے بناتے ہیں مجھے چائے بناتے ہیں مجھے چینے بناتے ہیں چاہے چنے civilization پھارید یا چینے چائے nay چینے بناتے ہیں بلکل بھی نہیں ہے چینی ایسی چاہے بناتے ہو اسے کام کے چاہے نہیں ہے اپنے بھی جلاؤ ناشتے کے بعد جھونے بٹر بھی ہو لیے سارے اور ساری صفائی وغیرہ کر لیے ابھی جھونے جائیں نیچے کی صفائی کرنے کے لیے جانب کہاں جا رہی ہو سارے سارے سیڑھیوں کی صفائی کر لیے دو سارے سارے سیڑھیوں کی صفائی کر لیے اور ایڈھو 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 ابھی آپ کی بھی سارے سفائی ہوگی آج بچوں نے بہت زیادہ گھن مچایا ہے بھائی تو روز ہوتی ہے لیکن آج کو زیادہ ہی گھن مچا دیئے سارے ریپر کھا کے پہنڈی لگا کے لیے سارے ریپر کھا کے پہنڈی لگا کے لیے مونینہ ایک بچے کو چھوٹے سے بچے گھرا پہنڈی لگا کے لیے سارے سفائی جانے میں نے کھلی جہاں بھی ہرچ سارے دھولیے ابھی جانے میں آئی ہوں ہی تھی سفائی کرنے کے لیے پہنے سارے سیڑھییں گے سفائی جانے میں نے کھلی ہے تو سارے تو یہاں پہ سارے سفائی کر لیے ابھی سارے سفائی کرنے کے بعد جانے میں نے سارا کھوڑا مگر اجمع کر کے سارے دروازے کے بچے دھولی ہے اور سارے جگہ ساف ہو گئی ہے ادھر کی بھی سفائی ہو گئی ابھی چلتی اوپر اور لائٹ آف کر دیتی ہوں جھاڑوں کو اپر لے جاتی ہوں تو ہاتھ بگرد ہو کے جانے پھر میں نے آٹر نکالا گھوندے کے لیے کیونکہ ابھی جھاڑا گیا اس بھی آنے والا ہے اور کھانے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے چلو کی رل boleh اٹھisée چار پھئی ایسا", چال میں چار پھئی اوپر لے جاتا ہے دیکھا distinctا ہے یہ سارے سے ٹوٹے ہو Consاد نہیں اندازٹities چ لاپر جو ہونے کہ کھڑی کرنے چوڑا رہے جائے چار پھئی کو اپر لے جاتا ہے کیونکہ یہ ہے بہت زیادہ طوڑی ہے ابھی اسکو پھوٹے جانے اور اوپر چار پائی پڑی بھی اس کو نیچے لے کے آنا ہے وہ بھی بس ہے اسے بہتر ہے تو ابھی فیلال اس کو پڑھیں گے انشاءال بچے اور جاؤ وہ دی بس دی چار پائی انشاءال آپ ادھر نان آنچے چار پائی پر لے کے جا رہے ہیں اکرابی سا چلو انشاءال بچے چین ہی نہیں ہے باہر ہی اب کیا کریں آپ اٹھانی تو ہے نا ابھی اسمان پہ چار پائی جو بہت مشکل سے اوپر لے کے ہیں اور اسمان پہ جو ہے نا بادل بھی آئے ہیں انشاءال ادھر جھولے لینے لگتی ہے انشاءال گیٹ جاؤ گی میں جا رہے ہیں جو چار پائی دیکھیں جاؤں ابھی جو ہرہ میں بیٹھ کی تھی چھت پہ کیونکہ بہت مشکل سے چار پائی کو لاؤ گئے ادھر کھڑا کی ہے اور ابھی جو ہرہے ہیں وہ چار پائی نیچے لے کے جانا ہے اس کی بھی جو ہرہ کنڈیشن ابھی صحیح تو نہیں ہے لیکن اس سے بہتر ہے اس کو نیچے لگی جاتے ہیں ابھی چلو بھی اٹھو کرا سانس لے لیا ہے بہت مشکل سے چار پائی ہے سیڑھییں میں سے فسی گئی تھی اکیلے ہی لے کے آئے ہیں کس نے اٹھائی ہوئی نہیں ہے چلو اٹھو اٹھو اس کو بھی ہم دونوں نہیں لے کے جانا نیچے جا رہی ہوں آنے چلو یہ باتل بھی اٹھو چار پائی سے چلو آپ نے اٹھا نہیں ہے شاکتی میں نے اٹھائی تو باتل اٹھو چار پائی یہاں تھا کاموئی یہ اس کو لے کے نیچے بہن چا سیڑھیوں کا بہت مسئلہ ہے چار پائی چہانا بہتی مشکل سے نیچے بہت ہی برا ہے چلو اگرہ ابھی جانے گیس آگیا ہے ساٹا بھی سیٹ ہوگیا ہے تو روٹیاں جو نہ منا لیتی ہوں فٹ فٹ کیونکہ گیس جو نہ کبھی بھی بند ہو سکتا ہے روٹیاں بنا پر رکھ لیتی ہوں یہ بات ہوں کہتے ہیں کیا بنا لیں روٹیاں روٹیاں جانے میں تقریبا بنا دی ہوں اور شکر ہے گیس نہیں بند ہوا ابھی جو نہ روٹیاں رکھ لیتی ہوں پیٹ کی ہارڈ پورٹ میں تو ادھر جانے سکیرن اور آمنا نماز پڑھ لیں اور روٹیاں پکا کے میں رکھ دیں اور ابھی جو نہ یہ بینگن پڑھا ہوئے ایک اور دو 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 عالو پڑھیں ابھی بناتے ہیں بینگن کے پکوڑے دو جگہ پڑھا رکھ تو ابھی بیسن جانے میں نے ڈال لیا ہے تو بیسن میں ڈال دیتی ہوں لال میڈ چھے اور اس کے ساتھ ڈال دیتی ہوں نمک تھوڑی سی میتھی ڈال دیتی ہوں بینگن ابھی میں نے کاٹا نہیں ہے کیونکہ کالا ہو جاتا ہے اس کو جو نچکہ سے مکس کر لیتی ہوں اس لئے جانے میں نے گاڑا پی ہے ابھی بینگن کاٹتی ہوں تو ساتھ ہی جانے کھڑائی میں اویل بھی ٹال کے کرم ہونے کے ہی رہ دیتی ہوں بینگن یہ پکوڑے پڑھے سٹارٹ کرتی ہیں بینگن یہ پکوڑے تکریبن جانے میں بن گئے بینگن یہ پکوڑے تکریبن جانے میں بن گئے بس یہ تھوڑے سے آلو کے رہ گئے ہیں ابھی جانے ان کو نکال لیتی ہوں تو ان کو بھی جانے فرائی ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے ابھی بس ان کو جانے نکال لیتی ہوں بسم اللہ بچوں کو جانے نکال لیتی ہوں بچوں کے کھانے کا ٹائم ہو گیا آٹھ بچ گیا تو بس پورا دن جانے سے ہی گھر کے کام ہی گزر گیا اور ابھی جانے کھانا کھانا کھلانے کے بعد جانے میں نے بچوں کو ہومورک بھی کروانا ہے لیکن جانے میں رہزبین کہتے ہیں کہ بس پورا دن کرتی ہی کیا ہو تو ویسے تو وہ صحیح کہتے ہیں کیونکہ اصل کام تو وہ ہی کرتے ہیں تو بس اسی کے ساتھ ہی پھر کرتی ہوں اپنے آج کے ویلوگ کا اینڈ امید ہے میرا آج کا ویلوگ جنب کو پسند آیا ہوگا تو اگر آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اپنا بہت سا خیار کیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ